ایک مترنم شاعر سے آپ کے ملاقات کرا رہا ہوں اس شاعر سے بھی آپ کی یعنی کی زلہ کاسگنج کے لوگوں کی غالباً یہ پہلی ملاقات ہے ہندوستان بھر کے مختلف شہروں اور صوبوں میں اپنی خوبصورت آواز اپنی آسان نفذوں میں کی جانے والی خوبصورت شاعری اور اپنے بے باگ تیور سے جس شاعر نے ہندوستان بھر کے مشاعروں میں حلچل پیدا کی ہوئی ہے ایک شاعر جو اپنے بے باگ لہجے سے پہچانا جاتا ہے ایک شاعر جس نے ان دنوں مشاعروں میں ایک زندگی سی پیدا کی ہوئی ہے وہ شاعر آج کی رات ہمارا مہمان ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت اب اجازت دیں اس شاعر کو جس کا تعلق فیضاباد کے اقدبی اور تہذیبی شہر ردولی سے ہے ردولی سے ہمارے بیچ میں جنب کعویش ردولوی یہاں تشریف لائے ہیں کعویش ردولوی خوبصورت قطعات بہترین غزلیں اور خوبصورت گیت آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر آپ نے ان کا تھوڑی دیر ساتھ دیا تو یقین جانیے آج کی رات یہ کمال آپ کعویش ردولوی سے دیکھیں گے کہ آپ مشاعرے کے بعد جب یہاں سے جائیں گے تو کعویش ردولوی کے گیتوں اور غزلوں کو گن گناہ دے ہوئے پائے جائیں گے یہ کمال آپ کو دیکھنا ہے تو آئیے ملاقات کیجئے جنب کعویش ردولوی سے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت کلام سے نباسیں جنب کعویش ردولوی صدر محترم کی اجازت چاہتا ہوں مبارک بات پیش کرتا ہوں ببن بھائی اور ان کے تمام کمیٹی کے حضرات کو جنہوں نے اتنے خوبصورت محفل سجائی اور اجتماعی نکاح کا احتمام کیا سیدھے سیدھے چار مصرے پڑھتا ہوں آپ تب کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں اجازت اجازت بزرگوں کے حوالے سے نوجوان دوست ہوتا ہے کہہ گی رفتار محبت یہ الگ بات مگئے موٹی چنتے ہیں جو وہ غاس نہیں کھا سکتے موٹی چنتے ہیں جو وہ غاس نہیں کھا سکتے اور بڑھے ماں باپ کا چہرہ ہے نظر میں جن کے اور وہ کبھی پیاروں میں سلفاس نہیں کھا سکتے وہ کبھی پیاروں میں سلفاس نہیں کھا سکتے جا کہنا جا کہنا ڈائس پر ہمارے بہت ہی محترم ہمارے سینئر عظم شاکری صاحب اردو مشاہروں کی آبرو ناظر میں مشاہرہ حضرت ندیم فررق صاحب ان کی دعائیں چاہتا ہوں غزل کا مطلع پیش کرتا ہوں ارشاد ارشاد جام ڈگراتے ہیں جام ڈگراتے ہیں پیمان غزل کہتے ہیں ندیم صاحب نے کہا تھا کہ یہاں شاعری سنی جاتی ہے تو میں تھوڑا سا ہمت کرتا ہوں حوصلہ کرتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ جام ڈگراتے ہیں پیمان غزل کہتے ہیں جام ڈگراتے ہیں پیمان غزل کہتے ہیں کہ جام ڈگراتے ہیں پیمان غزل کہتے ہیں جام ڈگراتے ہیں پیمان غزل کہتے ہیں ہوشوالے نہیں دیوانِ غزل کہتے ہوشوالے نہیں کیا کہنا کیا کہنا ہوشوالے نہیں دیوانِ غزل کہتے کہ شم محبل سے کوئی جا کے ذرا بتلاتے شم محبل سے کوئی جا کے ذرا بتلاتے جان پر کھیل کے دیوان جان پر کھیل کے پروانِ غزل کہتے ہیں جان پر کھیل کے پروانِ غزل کہتے ہیں بھوشوالے نہیں دیوانِ غزل کہتے ہیں جب بھی ہوتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن کہ جب بھی ہوتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن جب بھی ہوتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن یار کی دید پر شکرانِ غزل کہتے ہیں یار کی دید پر شکرانِ غزل یہ میرے لیے سانت ہے بھائی پیش کرتا ہوں بہتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن جب بھی ہوتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن کہ جب بھی ہوتا ہے تیرا چاند سا چہرہ روشن یار گی دید پہ شکرانِ غزل کہتے ہیں یار گی دید پہ شکرانِ غزل کہتے ہیں ہوش بالے نہیں دیوانِ غزل کہتے ہیں کہ آپ کے لمس کا جادو جو نہیں ہے کیا ہے آپ کے لمس کا جادو جو نہیں ہے کیا ہے آپ کے لمس کا جادو جو نہیں ہے کیا ہے سر جو رکھتے ہو میرے شانِ غزل کہتے ہیں سر جو رکھتے ہو میرے شان غزل کہتے ہیں کہ پہلے کہتے تھے بسد شوق تیرے عشق میں شیر پہلے کہتے تھے بسد شوق تیرے عشق میں شیر کہ پہلے کہتے تھے بسد شوق تیرے عشق میں شیر اب بطور عشق کے ہر جان غزل کہتے ہیں اب بطور عشق کے ہر جان غزل کہتے ہیں یار کی دید پہ شکران غزل کہتے ہیں اور مکتے کا شیر پیش کرتا ہوں بطور خاص سمات فرمائے کہ خود تو سوتے نہیں خود تو سوتے نہیں میری بھی اڑا دے تہنین کہ خود تو سوتے نہیں میری بھی اڑا دے تہنین ہائے کاوش میرے سرحان غزل کہتے ہیں ہائے کاوش میرے سرحان غزل کہتے ہیں ہائے کاوش والے نہیں دیوان غزل کہتے ہیں ہائے کاوش میں آپ کو روک کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں ظاہر ہے کہ اس کے بعد آپ ایک اور خوبصورت سی غزل سنائیں گے اتنی اچھی غزل آپ سنا چکے ہیں میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مجمع کا یہ جو ذائقہ ہے اس کو تھوڑا سا اُلٹ پُلٹ کرو پہلے گیت پڑو اس کے بعد پھر جو بھی آپ کو پڑھنا ہے وہ آپ اپنی مرضی سے پڑھنا لیکن پہلے خطرناک سا گیت پڑھ دو ساکہ آپ کا وہ رنگ لوگ دیکھ لیں جس رنگ کو اس وقت میں اپنے زلے کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کاوش کے اندر کتنا خطرناک ایک گیت کا سودھا گھر چھپا ہوا ہے یہ میں ذرا سا دکھانا چاہتا ہوں تو ایک گیت خطرناک سا پڑھ دو تو نوجوان لوگ بیٹھے ہیں کتنے نوجوان ہیں ہاتھ اٹھا کے بتائیں ماشاءاللہ سارے نوجوان بیٹھے ہیں یہ تو سارے ہی ہیں اب کاوش گیت سنانے کے مونٹ میں ہے تو ذرا گیت سن لیا جائے گیت کا محل بنانے کے لیے ایک مطلع شیر پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ کا گیت آپ کے حوالے کہ شہر سے تیرے لیے چھوڑیاں لاؤں گا چھوڑیاں لاؤں گا چھوڑیاں لاؤں گا چھوڑیاں لاؤں گا جب تک پورا بجمع تعلیم نہیں بجائے گا میں یہی مصر اپڑتا ہوں گا کہ شہر سے تیرے لیے چھوڑیاں لاؤں گا چھوڑیاں لاؤں گا چھوڑیاں لاؤں گا شہر سے تیرے لیے چھوڑیاں لاؤں گا شہر سے تیرے لیے چھوڑیاں لاؤں گا تجھ سے مگر ملنے عید میں آؤں گا تجھ سے مگر ملنے عید میں کہ چھوڑ کے مت جانا روڑ کے مت جانا چھوڑ کے مت جانا روڑ کے مت جانا چھوڑ کے مت جانا روڑ کے مت جانا چھوڑ کے مت جانا چھوڑ کے مت جانا روڑ کے مت جانا زگروں گے تو جی نہیں پاؤں گا تجھ سے مگر ملنے عید میں آؤں گا یہ جنری یہ جنری یہ تنہیں تھنڈے ملے سن جائے گا تو ہنگامہ کیجئے آپ خوشی کی محفل میں آئے ہیں شادی کی محفل میں آئے ہیں مسکرائیے ہسیے بولئے کھل کھلائیے پیش کرتا ہوں یہ جنری یہ جنری یہ جنری یہ جنری دیری سلمان صی Però وارے یہ جنری دیری سلمان صیتار وارے یہ جنری دیری سلمان صیتار وارے اندر سے بڑی قاتل اندر سے بڑی قاتل اندر سے باڑی کاتل اوبر سے بولی بھالی یہ چنری تیرے سلمہ سیتاروں بھالی یہ چنری تیرے سلمہ مزا ہے جو کدھر پیٹھے ہیں ایک بار ان کے لیے زور دار تعلی بجھا دیجی وہ پیش کرتا ہوں کہ دن بھر کا تیرا یہ سجنا سمرنا سجنا سمرنا بن کے کٹاری جگر میں اترنا جگر میں اترنا تڑپانا ترسانا بے تاب کرنا تڑپانا ترسانا بے تاب کرنا کر کر کے بان دیں یہ تیرا مو کرنا یہ تیرا مو کرنا تیرا روپ سلونا دھوکا ہے تیرا ہسنا رونا دھوکا ہے آنکھوں کا جل دھوکا ہے ماتھے کا آن جل دھوکا ہے ار تبائے تیرا جھمکا تبائے تیرا جھمکا تبائے تیرا جھمکا تبائے تیری بالی یہ چنری تیری سلمہ سیتانوں بالی یہ چنری تیری سلمہ سیتانوں بالی کالی گھٹائیں ہیں آنکھوں کا کاجل آنکھوں کا کاجل خوشگو لٹاتا ہے تیرا یہ آچل تیرا یہ آچل تیرے نظر سے تُو کرتی ہے کھائل تیرے نظر سے تُو کرتی ہے کھائل اپنی عدا سے بناتی ہے پاگل بناتی ہے پاگل تیر ہوت گلا بھی کیا کہنا تیری آگ شراب بھی کیا کہنا یہ چہرہ کتاب بھی کیا کہنا ہر عدا نبا بھی کیا کہنا ارے قاتل یہ تیرا چلمن قاتل یہ تیرا چلمن قاتل یہ تیرا چلمن قاتل چلمن کی جالی یہ چنری تیری سلمہ سیتانوں بالی یہ چنری تیری سلمہ سیتانوں بالی اور یہ بھی بند پیش کرتا ہوں بدورے خاص سمات فرمائیں کہ پنگھٹ پہ رہتی ہے تیری سہیلی تیری سہیلی کہ پنگھڑ پہ رہتی ہے تیری سہیلی تیری ہاں ایسے سنید تو مزا آئے گا آپ شاعر کے نبز پکڑ دیئے مزا آئے گا پنگھڑ پنگھڑ پہ رہتی ہے تیری سہیلی تیری سہیلی روز ایک نئی سب بجھائیں پہلی بجھائیں پہلی اوہ میری چمپا اوہ میری چمیلی اوہ میری چمپا اوہ میری چمیلی مجھ میں درز کھا کبھی آکے لی کبھی آکے لی کھولوں کی لڑی میری پیاز بجھا جادوں کی چھڑی میری پیاز بجھا اے میٹھ چھوری میری پیاز بجھا اے جل کی پری میری پیاز بجھا اے تیری کمر پہ جو مٹ کی ہے تیری کمر پہ جو مٹ کی ہے تو کر دے مجھ پہ خالی یہ چنری تیری زن اے پوری رات میں آپ تو تم مواجمے آئے ہو اگر اچھا یہ بتاؤ یہ گیت اور سنو ادھر والے لوگ بھی بتائیں ادھر یہ گینون وارہ کے خطرناک لوگ بیٹھیں بتاؤ بھئی سنو سب تیار ہیں پیچھے والے شرمیلی لوگ بھی ہاتھ اٹھا کے بتائیں سنو دیں دوسرا تالیہ بجائی سارے لوگ مل کے وا ایک برزور زہر تالیہ بجائے نظیم فروغ صاحب کے بہت مہنت کر رہے ہیں اس مشاعرے کے لئے پیش کرتا ہوں تیر نا جلانا گوری تیر نا جلانا تیر نا جلانا گوری تیر نا جلانا تیر تیر نا جلانا تیر نہ جلانا تیر نہ جلانا کہ آنکھوں کے گلابی ڈورے نشا چھ لکائے بھولوں کی پنکھڑی سے ہونٹ موسکائے ناغین سی زلحین شانوں پہ جو لہرا ہے ایسی عدا پہ کہیں مر ہی نہ جائے رات ہے سہانی تیری دن ہے سہانا تیر نہ چلا نہ گوری کہ چاند نیرات آئے تو تاروں میں دیکھوں تجھے بارش کی بوندوں میں پھوہاروں میں دیکھوں تجھے سردی کے سورج کی شعاؤں میں دیکھوں تجھے مستحی ہوتا ہوگا مستحی ہوتا ہوگا ہوگا چوتی بانا تیر نہ چلا نہ گوری تیر نہ چلا نہ گوری اور بھی کئی گیت ہیں جو آپ کو جگہ سکتے ہیں لیکن ندیم سر کا حکم تھا کہ بیٹیوں کی شادی ہے تو بیٹیوں کے حوالے سے دو تین شیر کاوش پڑھ دینا جن کے دلوں میں بیٹیوں کے لیے محبت ہوئے پر زوردار تعلی بجا کر مجھے اجازت دیں پیش کرتا ہوں بہت اور خواہد کہ ہم ہو دکھی تو ہم کو ہزاتی ہے بیٹیاں بھائی دیکھیں حضرات میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کاوش کو روک کے یہ جو غزل انہوں نے شروع کی ہے بیٹیوں کے حوالے سے اس کی ردیف ہے بیٹیاں اس غزل کو آپ یہ سوچ کے سنیا گا کہ آپ کی نظروں میں کاوش ردولوی کا چہرہ ہے کلام کاوش ردولوی کا ہے اور آپ کے تصور میں آپ کی بیٹی آپ کی بہن وہ آپ کی چھوٹی سی بیٹی جسے آپ اپنے گھر چھوڑ کر آئے ہیں جس کی آنکھوں میں آپ کو لے کر بھروسی کی کئی لکیریں ہیں جس کے لیے آپ کی آنکھوں میں کئی سپنے ہیں اس بیٹی کو اپنے ذہن اپنے تصور میں سجا کر اس غزل کے کچھ شیر سن لیجے ہمارا یہاں آنا اور ہماری ساری رات کی محنت وصول ہو جائے گی کاویش رودولوی کو ایک پار تعلیوں کی گونج میں اجازت دیں تاکہ یہ خوبصورت سا کلام جو آج کی رات کے لیے مخصوص ہے یہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے ہمیشہ سونے آنگن میں وہ تتلی بھیج دیتا ہے ہم ہوں دکھی تو ہم کو ہساتی ہے بیٹیاں ہم ہوں دکھی تو ہم کو ہساتی ہے بیٹیاں ہم ہوں دکھی تو ہم کو ہساتی ہے بیٹیاں ار سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں سویا ہوا نصیب جگاتی ہیں بیٹیاں ان کے بغیر دنیا بڑی نرکسی لگے بڑی نرکسی لگے ان کے بغیر دنیا بڑی نرکسی لگے ارے رہتی جہاں ہے سورگ بناتی ہیں بیٹیاں رہتی جہاں ہے سورگ بناتی ہیں بیٹ اور جس شیر کے لیے منی یہ مطلعہ شیر پڑا ہے وہ شیر میں پیش کرتا ہوں اگر وہ شیر آپ کے دل میں ادھر جائے تو اس شیر کے استقبال میں کھڑے ہو کر آزور دار آپ تعلی بجائیں گے وہ شیر میں پیش کرنے جا رہا ہوں بطور خاص سما فرمائے ہم ہو دکھی تو ہم کو ہساتی ہیں بیٹیاں کہ بیٹے نہ سیوہ کر سکے ماں باپ کی تو پھے بیٹے نہ سیوہ کر سکے ماں باپ کی تو پھے بیٹے نہ سیوہ کر سکے ماں باپ کی تو پھے سسرال سے بھی دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں سسرال سے بھی دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں سسرال سے بھی دوڑ کے آتی ہیں بیٹیاں رخ ست جانے پیدر ماں کا سکوں بھائی کا پیار یہ لایٹ روڑ جلا دیجئے بیٹوں میں پریشانی ہو رہی ہے کہ رخ ست پیاری بہن سرمایے سبر و قرار رخ ست جانے پیدر ماں کا سکوں بھائی کا پیار کہ گل پتا ماں زندگی آواز دیتی ہے تجھے نیک ساتھ ایک ہسی انداز دیتی ہے تجھے منتظر ہے کہ نئی جنت کے باموں در تیرے عشرتیں ہوں گی فیدا خود آج قدموں پر تیرے ارے چھوڑ دے میری بہن اب میرا دامن چھوڑ دے عارضی تھا ساتھ میرا اب یہ رشتہ توڑ دے جانتا ہوں گھر کے چھٹنے سے بہت روتی ہے تو اور غمِ ماں باپ میں عشقوں سے مو دھو دی ہے تو چھوڑ دے میری بہن اب میرا دامن چھوڑ دے عارضی تھا ساتھ میرا اب یہ رشتہ توڑ دے ساتھ رکھنا شابر اور شرموں حیاء ایمان کو اور سمجھنا فرض تم شوہر کے ہر فرمان کو اپ ربا کا سر رہے اونچا تیرے کردار سے ایک نئی جنت کی ہو تعمیر تیرے پیار سے وہ نہ اے ماں باپ تیرے وہ نہ اے بھائی بہنے رکھنا سب کو اس طرح جیسے کوئی پیارا چمن ہے میری بہنہ کے اس طرح میں البدہ تجھ کو کہوں تیرے دامن میں میں عشقوں کے سوا کیا اور دو بھول جا میکے کو اور میکے کی باتیں بھول جا بھول جا گڑیوں کو اور گڑیوں کی گھاتیں بھول جا بھول جا یہ کہ تیرے اپنے پر آئے ہیں یہاں بھول جا بچپن کے پیارے دن بھی تائے ہیں یہاں پاپ شفقت بن کے تجھ پر ہو رہا ہے خود نسار چشم نم وہ تیری ماں یہ کہہ رہی ہے بار بار دیکھنا ڈھمپا نہ آنے پائے میرے نام پر دیکھنا ہسنے نہ پائے کوئی تیرے کام پر حالے اسلام سے پاہر نکل جانا نہ تم دیکھنا پہ ہم مسائب سے بھی گھبرانا نہ تم اب کی جب بابل کی جھت پر عید کا آئے گا جان پوچھ مت سکھیوں کو تیری کتنا تڑ پائے گا جان ساتھ لے دی جا تو اپنے ایک بھائی کی دعا تجھ پہ ہو سب مہربا تیرا محافظ ہو خدا موسیقی